جناب اس طرح اور موزیر حضرین سب سے پہلے تو میں آپ کی تسلی اور تشفی کی نیز کروں کے بہت مختصر مقالہ ہے اور جوسری بات یہ ہے کہ جو موضوع مجھے دیا گیا تھا زبانِ دیلگی میں تنزو میزا اس پر جب میں نے غور کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جیسا اس کا حق ہے اور ویسے لکھا جائے کہ شایدان کی آنکھ ہو جائے گا یہ ضروری تھا کہ کسی ایک پوائنٹ پر فوکس کیا گیا ہے اور ایسے جلسوں میں پڑھنے کے لیے میں طبیل مضامی عموماً لکھتا بھی نہیں جگہ میرا اس سلسلے میں فلسفہ یہ ہے کہ نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں اور سمینار کے منتظمین عام طور پر جتنا نوٹس دیتے ہیں وہ ایک مختصر مضامون لکھنے کے لیے ناکاکی ہوتا ہے بہرحال یہ ارض کرتا ہوں تنز و نزہ ایک نہایت لطیف پن ہے جسے ریاضی کسی قطعیت کے ساتھ نہیں سمجھا یا سمجھایا جا سکتا اس کا تعلق انسان کی چھٹی ولکہ میں کہنا چاہوں گا کہ ساتمی حصے ان دونوں الفاظ کو عموماً ایک مرکف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تنز و نزہ دونوں کا علاقہ اور دائرہ کارٹ الگ الگ ہیں اور ان کے شیٹس بھی اتنے ہیں کہ انہیں سمار کرنا مشکل ہے تنز کے لیے ارفانِ ذات کے علاوہ گہرا سماجی شعور ترکار ہے جو اپنے ماحول کی بے ہنگم چیزوں کو دیکھ اور پرک سکے اور مزا کے لیے ذہانت اور برجستگی کی ضرورت ہے ایک احمق اپنی حرکات سے سب کو ہزا تو سکتا ہے مگر مزا تخلیق نہیں کر سکتا اسے عدبی صدا تک آنے کے لیے سب سے پہلے ہماقت سے دستبردار ہونا پڑے گا تنز کو ہم صرف پہرے درویش بجانے درویش ہی کہیں گے اگر وہ عجب کے پردے پر آ کر ایک خاموش بغاوت پیدا نہیں کرتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنز نے برائے راست سماجی انقلاب کا کام انجام نہیں دیا ہے مگر بلواسطہ اس کے جو اثارات ہوئے ہیں ان سے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا اہد بلواسطہ کے شاعروں اور عدیبوں کو اپنے معاشرے کی خامیاں پر نظر آ رہی تھی اور اپنے طور پر وہ انہیں اپنے عدب میں پیش بھی کر رہے تھے مگر اس وقت عدب کا رشتہ نظریات سے جوڑا ہوا نہیں تھا اس لیے ان افکار میں رفت و تسلسل نہیں ملتا لیکن اگر جستہ جستہ اقتباس آپ کو جوڑ کر تہلیل و تجزیہ کریں تو سماجی شعور کی ایک واضح تصویر بننے لگتی اردو کا عدد ہی سرمایہ پارسی کی روایت کے زیر اثر شیخ محتصف زاہد اور رقیق کی علامتوں کے پردے میں تنز و میزہ کے اناثر بلکل افتدائی دو ہی سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے شاید ہی اردو شاید کسی اردو شاید کا دیوان خالی ہو لیکن نصر اردو میں تنز نگاری یا مزہ نگاری کا آغاز بہت دیر میں ہوا اس کے اولی نمونے ہم مزہ صد اللہ خان غالب کے خطوں میں تلاش کر سکتے ہیں عبد پنچ اور اس کے نمونے پر ملک کے مختلف گوشوں سے شائع ہونے والے افباروں نے اردو نصر میں تنز نگاری اور مزہ نبیسی کو رواج دینے میں بہت اہم روزہ کیا ہے اردو نصر میں مزہ کا قدیم تریم نمونہ جو میں دریافت کر سکا ہوں شاہ حاکن دہلوی کا لکھا ہوا نسخہ مپررہت دیکھ ہے جس کا علمان یہ ہے کہ نسخہ مپررہت دیکھ موت ادل من تبیس ذرافت جو بھلا چندہ کھائے سو بیمار ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاندنی کا روپ، دو بہت کی دھوپ، چڑیل کی چوٹی، بھتنے کی لگوٹی، پڑیوں کا گزرد، دیو کی نظرد، تیس تیس تکے بھر کبوتر کی غٹگوں، ملگی کی ککڑوں، چیل کی چلچل، چیلوں کی کلبل، جگالی کے شتر، بکرے کی مہیں، کبوے کی چہیں، آٹھ ہٹھ رتی۔ ان سب دواؤں کو لے کر نہ رات ہو، نہ دن ہو، نہ صبح ہو، نہ شام ہو، نہ باسی پانی، نہ تازہ پانی، کوس میں سکھا کر کالی کی سل پر ممی کی بٹی سے پیسے، پھر مکڑی کے جالے کی ساپی میں چھان کر پریشتے کے موت میں، خشخش کے ساپ میں حصے برابر بولی باندے اور وقت نزہ کے بتخ کے دودھ سے ایک کپے پا کھانکے، کھانے پینے، سونے بیٹھنے، دیکھنے بولنے، سننے سونگنے سے پریش کرے جب خوب بھوک لگے تو اسی نوے پیداروں سے زیادہ نہ کھائے ہاتن کہے کہ ایک روک سے سکتر روک کو پیدا کرے ہاتن میر و سودا سے بھی پہلی نسل کے شاعر کی ایسے نمونیں اگرچہ جعفر زدلی کی کلیات میں بھی ملتے ہیں مگر وہ فارسی آنیز ہیں جو زدلی کا خاص اسلوک ہے ارتو میں یہ سب سے قدیم نمونہ ہیں بے تکی باتوں سے مزار پیدا کرنے کا روچھان آج تک پایا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی مقصدیت پیدا نہیں ہو سکتی ہاتن کا اقتدائی زمانہ جسے ہم دورہ ایہام گویاں سے موصول کرتے ہیں محمد شاہ کے خاندی شاہ مبارک آبرو مطفیہ خان یکرن وغیرہ کا زمانہ ہے اور ان ایہام گویوں کے اشعار میں بھی لفظی رعایت اور تجمیس و ایہام کی وجہ سے مزار کے نمونے مل جاتے ہیں جیسے لبے شیرین پہ سری جنگ کے نہیں خط سیاہ جار چوپی ہے مٹھائی تو شکر پوروں کی اور شیخ خرقے میں جب مراقب ہو گربہ مسکین ہے یا موئی جون ہے دورہ یہاں گویاں کے بعد اردو شائری میں مزار کی دور صورتوں نے زیادہ رواق پایا ایک ریخ تھی جو عورتوں کی زبانی میں شائری ہے اور اردو میں ایک مستقل سن پہ سکن سخن بن گئی ہے اس پر تفصیلی کتبو اس وقت نہیں ہو سکتی ہے دوسری سن پھجب نگاری اس کا دامن ہمارے شائروں نے بہت وسیع کر دیا مشرفی عدبیات میں شائری کے چند خاص موضوعات ہیں ان میں فقر و تعلیق مدھا حجو مرسیہ اور غزل شامل ہیں حجو گوئی کا قدیم ترین سراغ بھی ہمیں عربی میں ملتا ہے اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ عرب میں شائر اپنے قبیلے کا ترجمان ہوتا تھا اور اس کے فرائز میں یہ بھی تھا کہ اپنے قبیلے کے مفاقر بیان کرے اس کے کارناموں کو منظر عام پر لائے دشمن قبیلوں کی اخلاقی کمزوریوں کو خوب اچھا لے اور ان کے شائروں نے جو کچھ کہا ہو اس کا موت اور جواب دیں عربی کی زمانے جاہلیت کی شائری میں حجو کے نمونے خوب ملتے ہیں اور پھر تو اس میدان میں خطیعہ جریر پرزدف اور الاختر جیسے شہرہ نے خوب کابش کی ہے عربی کے دور متوسطین میں ابو تیب المتنبی بھی حجویہ شائری میں نام برابردہ بانا جاتا ہے عربی سے حجو گوئی کی دیوائیت پارسی میں پہنچیئے محمود غزنبی کی حجو میں کہے ہوئے اشار جو پرزدوسی سے منطوب ہیں پارسی کی حجو یا شائری کا بہترین نمونہ ہیں بعض شائروں نے تو اسی سندھ کی بدولت شہرت دوام پائی لیں عبید زاکانی اور رشید وطباک اسی سب کے شہرہ ہیں ہندوستان میں بھی پارسی گوش وارانے مہاجات کے بہت سے نمونے چھوڑے ہیں ممالک اجم میں حجو گوئی کا محبت زیادہ تر دربادی رقابت اور معاصرانہ رشکو حرک کا جذبہ رہا ہے اردو شائری میں بھی حجو کے نمونے بلکل افتدائی دور سے ملنے لگتے ہیں ان میں سے بعد آب حیات میں درج بھی ہوئے ہیں اس کے بعد آنے والے زمانے میں سودا میر تقیمیر قائم قلندربخ زرد میرزاہید میرحسن وغیرہ نمائی آنے ان کی حجو نگاری میں ذاتی رنجش اور رقابت تو محرک ہے ہی خاص طور پر گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنا ماحول معاشرہ اور نظام پترت بھی ان کی حجو کی زد میں آ جاتے ہیں مثلا میر تقیمیر نے تیرہ حجویہ مسلمیہ لکھی پانچ محمس اور ایک حجویہ قطع ان میں سے دو مسلمیاں تو ان کے اپنے ہی گھر کی مذہبت میں ہیں کیا لکھوں میر اپنے گھر کا حال اس خرابے میں میں ہوا پامال نہ اثر بام کا نہ کچھ در کا گھر ہے کارے کو نام ہے گھر کا برسات میں جو تکلیف کو اٹھاتے ہیں اس کا حال بھی نہایت موسیر طور پر بیان کیا ہے گھر میں جھینگر اور کھٹمن بھی ہیں پرانا چھپر ہے جس میں پھونس بھی پورا نہیں رہ گیا ہے سہن کچھا ہے اور بارش میں اچھا خاصا تالاب بن جاتا ہے آجیز آ کر یہاں سے نقلے مکان کرتے ہیں تو اس طرح کہ چھاچ کی کر کے کوئی اور چلا مے کے مارے کوئی لور چلا موں پہ چھلنی کو ایک نے روپا ایک نے سرکی کا کیا کوپا ایک نے بوریا لپیٹ لیا اور پایا جو کچھ سمیٹ لیا آخر مطلب اپنی حدوں کو چھو لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں گو جاتے ہیں اس حجم کو اپنے دور کی معاشی زبونحالی کا مرسیہ سمجھنا غلط نہ ہوگا ایک اور مسنوی میں وہ موسم برساک کی حجم کرتے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ برساک میں رہنے کی سہولت محسر نہیں اور زندگی کے تمام معامولات درہم برہم ہو جاتے ہیں کوئی مسنوی اپول یعنی بڑھ پیٹو کی حجم میں ہے تو کسی میں اپنے معاثر شورا کی خبر لیے ہیں دو مخمص لشکر اور لشکریوں کی حجم میں ہیں اور ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسکری زندگی میں کیسا دوال آ چکا تھا فوج میں جس کو دیکھو سوہے اداس بھوک سے عقل گم نہیں ہے ہواس بیش کھایا ہے سپنے سازو لباس کیتروں بھی نہیں کسو کے پاس یعنی حاضر یراق ہیں جس پاہ فوجی زندگی کا خاتمہ کا خاکہ مرزا سودا نے بھی اڑایا ہے اس کی توصیر شہر آشوب ہے جس کا موضوع کساب باداری سماجی انتشار اور افلاس اور ادا میں تحقوز ہے میر و سودا دونوں نے اپنے دور کی ناہموالیوں پر سخت تنقید کی ہے خواب و سندھی پولات ہاں کوتوال کی صورت میں ہو یا اس زمانے کے نااقبت اندیش کمارا اور ارباب حل وقت کی بدکوکیتی کا مادم ہو سودا تو حجم میں بہت مشاق ہیں اور جس طرح انہیں پسیدہ نگاری میں اکتیار حاصل ہے ایسے ہی وہ حجم گوئی میں بھی پوری قدرت رکھتے ہیں اُس زمانے کے دوسرے شورہ میں میر غلام حسین زاہید کا دیوان تو حجمیات سے بھرا پڑا ہے جس کا ایک قدمی نسخہ 1199 کا لکھا ہوا بطیا راج بہار کے محابس خانے میں ملا تھا زاہید کے بیٹے میر حسن دیوی متاثر حجمیں لکھی ہیں جو ان کی کلیات میں موجود ہیں قائم چانپوری بھی حجمیلاری میں کسی سے ہیٹے نہیں ہیں اور ان کی کلیات میں اس کے واقع نمونیں موجود ہیں معاصرانہ چشمکوں اور اچھے عدبی نمونیں ہمارے سامنے آئے ہیں بقاؤلہ خان بقاؤ زہور اللہ خان نبا قلندر بخز جرت انشاءاللہ خان انشاء غلام حمدانی مصبی سب زبانیں دیلوی کے پروانچ رہانے والے ہیں اور ان کی حجمیات بھی اردو کا سرمایہ میں حجم گوئی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے جس میں پرداداری سے زیادہ پرداداری کا رجحان پایا جاتا ہے اس لیے بعض حجمیں بلکل پوسٹ کندہ ہوتی ہیں اور ان میں ہی حجم کا چکھارہ بھی ملتا ہے ایسی حجمیات کی مثالیں اس پیج پر دینا بہت دوشوار ہے قائم بھی اپنی حجمیات میں بہت بے باک ہو جاتے ہیں اس کا ایک نمونہ مسنوی در حجمے ٹفلے پتن باغ ہے انہوں نے ایک مسنوی خارج کی مضمت میں اور دوسری موسم سرما بھی حجم میں لکھی ہے اور یہاں ان کا آہن سودا سے اتنا مل گیا ہے کہ یہ مسنوی غلطی سے کلیا کے سودا میں شامل ہو گئی ہے اور سودا کی سمجھی جاتی رہی ہے کہ سر بھی اپ کے برس ہے اتنی شدید صبح نکلے ہے کانفتہ خرشید اسی مسنوی میں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کوئی کرے ہے بیا ساس سسرے کے آگے روح ہے سیاہ پڑا سکڑے ہے نے کنار نبوس زانو آغوش میں ہے جائے عروس قائم میں ایک مسنوی قصبہ بسولی کی کیچو کی مضمت میں دوسری کسی حجان کی حجب میں لکھی ہے معاصلانہ چشمکوں میں بھی اکثر دلچسپ نہوں نے ملتے ہیں میر کے کسی شہر پر بقا تو سرپے کا دھوکہ ہوا تو انہوں نے یوں زبان حجب کھولی کہ میر نے گرس پرا مضمون دعا بے گا لیا اے بقا تو بھی دعا دے جو دعا دینی ہو یا خدا میر کی آنکھوں کو دعا کر دے اور بینی کا یہ عالم ہو تیر بینی ہو یہی بقا میر و سودا کی حجب میں کہتے ہیں کہ اے بھے گرچ کسرت یک لفظ سخن پارسی ستا ہندی پر جدا ہے تمام عالم سے وز سودا و ترز میر تقی یعنی وہاں لفظ تو ہے پرکن شہر ہی سے ہے یاں کلام کی بھرتی کھول دیوان دونوں چاہت کے اے بقا ہم نے جب زیارت کی کچھ نہ پایا سوائے اس کے سخن وہ تو توتو کرے ہیں یہ ہی ہی اے دے میر و مرزا کے شاعر نعیم نے اپنے کسی معاصل کی حجب یوں کی ہے کہ ہمارے ایک مشکف ہیں مچھے لے کچھ ایک میٹھے ہیں کچھ کڑوے کسے لے جہاں جاتے ہیں یہ وہاں ان کے چھے لے کوئی کھینچے کوئی ان کو دھکے لے ہمارے میرزا سہر نوے لے بہت خوش ہو کے تھاتے ہیں کرے لے قلندر بخ جرد کی حجبیات میں در حجبے کریلا بھان حجب گوئی کا دلچسپ نمونہ ہے میری کریلا کی گھر والی راہ جو کل ہم گھر کی گھولے اسی طرح نوہ کی حجب میں ان کا مکمبس اردو حجب گوئی کی بڑی شاندار مثال ہے اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں اس کے بہت طویل حجب ہے یہ اس میں سے پاچ چار بان منطقہ کیے ہیں کہ اب ان کو دے شبک شبکے چرخ شال نارن جی گناہ جو کرتے تھے لیلو نہا شکرن جی یہ دیکھ کیوں کہ نوڑ جے بہانے تن جی زہور حشر نکیو ہو جا پلچوری گن جی حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی کیونکہ گداؤں کو دے چرخ منصف شاہی جو گھرس کھدے ہوں وہ اوڑھیں دشالے کاہی ستم ہے پائے جو دھیور مراتب و ماہی غضب ہے چوکت کی مادہ بھی ہو کے جب واہی حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی کرے ہیں ریخ کا گوئی کا قصباتی مصوری کا لگے کام کرنے اب تھاتی غرض یہ بات ہے اندھیر کی نظر آتی کہ پرنچی ہوئی شامہ زیراہ بجھاتی حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی سپہرے نیلیے بے میر چاہے یہ اندھیر سیاہ گوش یہ چاہے پھلن کو لوں گھیر جو دھن کٹی ہوئی روبہ بھی مقابلے شیر چلن یہ دیکھ کے توتا بھی چونہ آنکھیں پھیر حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی دیا سلائی جو بیچے تھا یا کسر کنڈا ہوا وہ صاحب لشکر بنا کے ایک جھنڈا ہواے باغ جہاں سے ہو کیوں نہ دل جھنڈا جو مرگی ڈینی کا بچہ کھٹکتے ہی انڈا حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی جو بیچ کھاتے سے کنجشت دام میں لا کے کریں ہیں عرش پہ پرواز اگر وہ چوریا کے جو ہو مقابلے شہباد الفی ایک آ کے تو جورو کوئے کی کوئن بھی چونہ چل دا کے حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی اب ان کو تائر مانا کی سید کی ہے تلاش کہ نر پہن کے تھی کوئے پکرنا جن کی مہاش اکل کے مسند خاکی پہ بیٹھ جب پر راش تو کیوں نہ قصرے پہ تھورا کی ادموی خفاش حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی سمجھ کے خاک نہیں سانڈے کے جو تیو سوا حکیم جی کو کہاں میں سب ان سے پوچھیں دوا چلے جب ایسی ہماقت کی اس چمن میں ہوا تو کیوں نہ پھر سر گردن ہلا ہلا کے لوا حضور بلبل بستان کرے نوہ سنجی مختصر یہ کہ اردو شاعری میں حاجب نگاری کی روایت مضبوط اور متلسل رہی ہے مگر اس زمانے میں شوارہ اس کی طرف زیادہ اتفاق نہیں کرتے ہیں حالانکہ حجب دکھنے کے محرکات اور دوائی پہلے سے زیادہ موجود ہیں ایسا دمان ہوتا ہے کہ موضیبہ دور کی ترقیاب کا صحافت نے جلوں کا غبار نکالنے کے بہت سے نئے اور زیادہ مورسل طریقے ایجاد کر دیئے ہیں اس لئے شاعری کی حد تک یہ فند دوال فضیر ہوتا جا رہا ہے اس مختصر وقت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ زبان دیلوی کی نصر اور نظم دونوں میں تند و مزار کا ایک سرسلی جائزہ بھی لیا جا سکے خاص طور پر نصری عدد کی مختلف اصناف کو طویل اقتباسات کی مدد کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اس لئے میں نے صرف اہد بستا کی شاعری کے ایک ہی پہلو پر اپنے جو ملکوز رکھی اور اس میں بھی بعض دلچسپ اور کٹیلی حدویں یہاں برسر عام پیش کرنا بھل منصہ ہاتھ کو گوارہ نہ ہوا یہاں تک زبان دیلوی کے تیوروں کا تعلق ہے جورک کا محمد اس کی بیدری نمائندگی کرتا ہے اور اس سے یہاں کی بولی کے رزجس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہت بہت حقی ہے